السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت مولانا محمد نقی نجفی مرہوم کا پوتا علی احمد آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میں سورہ بقرہ کا رکو نمبر 39 آپ کی سماعت کے لئے حدیع کر رہا ہوں اس رکو میں صرف دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 282 اور 283 آیت نمبر 282 آپ پہلے آیت سنیے اس کے بعد میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا اور اس کے بعد تھوڑی مختصر سی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو لذی نامنو ازا تداینتم بے دینن الاج لمسمن فاکتبو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَا بَكَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَكَمَ عَلَّمَهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَسْ مِنْهُ شَيْعَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَتِعُ عَيُّمْ اللَّهُ وَفَلْيُمْ لِلْوَلِيُهُ بِالْعَجْلِ وَاسْتَشْحِدُوا شَهِدَيْنِ مِقَ رِجَالِكُمْ فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمْرَآتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَائِ اَنْ تَظِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتَذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا لُخْرَا وَلَا يَعْبَ شُهَدَائِزَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَامُوا أَنْ تَقْتُبُوا صَغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ عَجَلِهُ ذَلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهُ وَأَقْمُوا مُلِ شَهَادَتِ وَأَدْنَا لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تجارتاً حاضرتاً تُدِیرُونَا بَنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَّا تَكْتُبُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَعْتُمْ وَلَا يَرُوَارُ وَرُوْا كَاتِبُوا وَلَا شَهِدُوا وَإِن تَفَعْلُوا فَإِنَّهُ فَانْفُسُوقٌ فُسُوقٌ مِكُمْ وَتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ ترجمہ یہ ہے ایمان والوں جب ایک معین مدد کے لیے قرض یا کسی اور معاملی کے لیے ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل سے دستاویز لکھے اور جس شخص کو اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلی طرح کی اسے چاہیے کہ وہ لکھنے سے گریز نہ کرے اور جس کے ذمہ حق ہے املا وہ شخص کروائے اور خدا سے ڈرے یا اتحشدہ معاملات میں کوئی چیز فرگزہاشت نہ کرے اور اگر قرض لینے والا نادان یا ضعیف ہو یا دیوانہ ہو اور یا گنگا ہونے کے وجہ سے املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کے بجائے عدل کو ملحوظ رکھتے ہوئے املا کروائے اور اپنے مردوں میں سے دو افراد کو اس سے حق پر گواہ بنائے اور اگر دو مرد نہ ہو تو اپنے حضبیں ہیں اتمنان ایک مرد اور دو عورتیں منتخب کر لو یہ دو عورتیں مل کر ایک گواہ ہوں گی اور یہ دو عورتیں اس لیے ہیں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس سے یاد دلا دے اور جب گواہوں کو شہادت کیلئے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے اور وہ معاملہ جس کی عدد معین ہے مدد جس کی معین ہے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ اسے لکھنے پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو لکھ لینا چاہیے یہ خدا کے نزدیک عدل کے قریب تر ہے شہادت کیلئے زیادہ سہولت اسی میں ہے اور رشک و تردد اور بحث و نزا کو روکنے کے لیے یہی بہتر ہے حالبتہ جو لین دین تم دست بدست آپس میں کرتے ہو اس میں نہ بھی لکھا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اور نقد و خرید و فروغ کے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو کاتب اور گواہ کو ہر گوئی کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور نہ ان سے سختی کی جانا چاہیے اور اگر ایسا کرو گے تو پروردگاہ کے فرمان سے نکل جاؤ گے خدا سے ڈرتے رہو اور خدا تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ چیز کا علم رکھتا ہے جیسے قرآن سوکھوری وغیر زخیخ اندوزی اور گخل کے خلاف سب جنگ کی ہے اسی طرح تجارتی اور اقتصادی امور کے لیے تفصیل قواعد بھی بین کی ہیں تاکہ یہ جتنا زیادہ ہو سکے سرمایہ طبیعی رشد حاصل کرے اور کسی قسم کا جھگڑا اختلاف اور نزا پیدا نہ ہو محل بحث آیت قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے اس میں مالی لیندین کے قواعد کے سلسلے میں اٹھارہ احکام بیان کی گئے ہیں زل میں ہم ان قواعد کو ترطیب وار مختصر پیش کر رہے ہیں جب کوئی شخص کسی کو قرض دے یا کوئی معاہدہ انجام پائے اور طرفین میں سے ایک مقروض ہو جائے تو بعد میں کسی استباع یا نزا سے بچنے کے لیے معاملے کی ساری شرائط کو ضبط تحریر میں آ جانا چاہیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ آیت میں لفظ قرض نہیں بلکہ دین استعمال ہو قرض صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو جو ایک دوسرے کی مثل ہو مثلا نقدی یا جنس قرض کے طور پر لی جائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر اس کی مثل واپس کر دی جائے لیکن دین کا دامن وسیطہ ہے کیونکہ جیسا معاملہ انجام پائے مثلا سلحہ اجارہ سریت و فروغ وغیرہ پھر اگر ایک طرح سے کچھ دیا جاتا ہوں تو اس سے دین کہتے ہیں اس بنا پر ذریبست آیا تو ان تمام معاملات پر محیط ہے جو سلف یا نسیعہ کے طور پر انجام پاتے ہیں یہاں تک کہ قرض بھی اس کے محبوب میں داخل ہے نمبر دو اتمنان کی حصول کے لیے اور طرفین میں سے کسی کے ممکنہ بھیجا مداخلہ سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ دستاویز کوئی تیسرا شخص لکھے نمبر تین کاتب کو چاہیے کہ دستاویز لکھتے وقت حق کو پیش نظر رکھے اور این واقع کے مطابق لکھے نمبر چار جس شخص کو خدا تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کی قابلی طرح فرمائی ہے اور وہ معاملے کے بارے میں حکام و شرائط سے حاگا ہے اسے چاہیے کہ دستاویز لکھنے میں گریز نہ کرے بلکہ اس اجتماعی عمر میں طرفین کی مدد کرے نمبر پانچ چاہیے کہ معاملے کے دونوں فریق میں سے ایک دستاویز کی عملہ کروائے یعنی وہ کہتا جائے تاکہ کاتب اسے لکھتا جائے نمبر چھے جس کے ذمہ حق واجب العدا ہے اسے چاہیے کہ عملہ کرتے وقت خدا تعالیٰ کو پیش نظر رکھے اور کسی چیز کو فراموش نہ کرے نمبر ساتھ اگر مقروض صفیح و نادان ہو اپنے مالی و مو کی دیکھ بھال نہ کر سکتا ہو اور اپنے نفع و نقصان کو نہ سمجھ سکتا ہو ضعیف و کمزور ہو قوتہ فکر کا مقلق انگا ہو بات کرنے کے قدرت نہ رکھتا ہو تو ان صورتوں میں اس کی جرح اس کا ولی عملہ کروائے گا نمبر آٹھ ولی کو بھی چاہیے کہ عملہ میں عدالت کو ملحوظہ کرے اور حق سے انحراب سے بچے نمبر نو ترفین کو دستاویز پر دو گوابی ہونانا چاہیے نمبر دس یہ دونے گواب آلے ہو اور مسلمان ہو نمبر گیارہ مسلمان ہونے کا معنی دیتا ہے کیونکہ مر جالکم کا لفظی معنی ہے ایسے مرد جو تمہاری جماعت میں سے ہوں نمبر بارہ ایک مرد اور دو عورتیں بھی گواب آسکتے ہیں نمبر تیرہ گواب قابل اعتماد ہونا چاہیے نمبر چودہ جب گواب دو مرد ہوں تو ان میں سے ہر ایک مستقل گواب ہی دے سکتا ہے رہا یہ سوال کہ دو عورتوں کی گواب ایک مرد کے برابر کیوں شما کے گئی تو اس کی وجہ یہ کہ عورت نرم دل ہوتی ہے اور نمبر پندرہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اسے تیرے میں آ جانا چاہیے نمبر پندرہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اسے تیرے میں آ جانا چاہیے اور نمبر سولہ جب معاملہ نقد با نقد ہو تو کسی سنج یا دستہویز کی ضرورت نہیں ہے نمبر سولہ تو یہ ہے کہ جب معاملہ نقد با نقد ہو تو کسی سنج یا دستہویز کی ضرورت نہیں ہے نمبر سترہ نقد معاملے میں اگرچہ تحریف ہوئی نہیں البتہ گواہ بنا لینا چاہیے نمبر اٹھارہ آیت آخر میں حکم جئے گیا ہے کہ گواہوں اوقاتے پر کسی قسم کا تشدد اور سختی نہیں کی جانی چاہیے اب آیت نمبر 283 وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ كَاتِبًا فَرَيْهَانٌ فَرَيْهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ آمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُطْمِنَا أَمَانَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنْهُ آسِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ترجمہ یہ ہے اور اگر تم سفر میں ہو دستاویت لکھنے کے لئے کوئی قاتل میں سر نہ آئے تو کچھ رہن رکھ لو اور رہن کے طور پر دی گئی چیز قرض دینے والے کے قبضے میں رہنی چاہیے اور اگر تم ایک دوسرے پر کامل اتمنان رکھتے ہو تو پھر رہن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جیسے امین سمجھا گیا ہے اور بغیر کسی رہن کے اس نے دوسرے سے کوئی چیز لے لی ہے اسے چاہیے کہ امانت اور اپنا قرض موقع پر ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پرودگار ہے اور شہادت کو نہ چھپا اور جو اس کا خود سے چھپائے گا اس کا دل گنے گار ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے آگا اور اس کا عالم ہے آیت کے آخر میں ہمانت اور بغیر حقوق کے بارے میں زیادہ سے زیادہ توجہ اور بیداری کے لیے فرمایا گیا ہے کہ پرودگار تمہارے قرض سے باقبر ہے انسان کو اپنا قرض ایسا بنانا چاہیے ہے کہ کسی وقت بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں اختلاف ہو ہر چیز بہت وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گول مل ہوتی ہیں اور بڑی واضح نہیں ہوتی ہیں اور آدمی ایک دوسرے پر اعتماد کر کے معاملے کو آگے بڑھا لیتا ہے لیکن خدا نہ کہہ کبھی جب اختلاف ہو جاتا ہے خود آپس میں یا کسی کے بھڑکانے سے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا ہم یہ سمجھے تھے تو اس لیے شہیت کہتی ہے کہ ہر چیز کو لکھ لو اور لکھنے کے ساتھ گواہ بھی بنا لو تاکہ تمام باتیں جو ہیں وہ بلکل واضح ہوں بلکل کلیر ہوں کوئی اختلاف کوئی جھگڑا کوئی نزا نہ ہو اسلام یہ چاہتا ہے کہ امن ہو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امن سے کہیں اور دوسروں کے لئے بھی ہم معمون بنیں یعنی امن دینے والا بنیں اس لیے سلام علیکم ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلام تھی ہے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو نا امنی کا باعث ہو اب آدمی نے ایک دوسرے کو سلام کر گیا اور اس کے بعد جھگڑے والی باتیں کر گیا تو یہ تو مناسب نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ قرآن سے سبق لیتے ہوئے ایسا دینی معاشرہ قائم کرے کہ امام زمانہ اجلالو تعالی فرض و شریف معاشرے سے مطمئن ہو کر اور ظہور فرما لیں خدا جلسے جلس امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم ان کے آوان و انسار میں شامل انہوں کی توفیق نصیب و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ